اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے ویب ڈیویلپمنٹ کے ایک اور کریش کورس میں خوشہ مدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران کاسم ہے اور آج کے اس کریش کورس میں ہم سیکھیں گے ساس کے بارے میں جس کو سنٹیکٹیکلی آسم سٹائل شیٹ بھی کہا جاتا ہے اور اسی ایس ایس بھی کہا جاتا ہے اسی ایس 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 کو لکھنے کے دو ڈیفرنٹ طریقے ہیں مطلب ایک کے ساتھ ہم کرلی بریکٹس یوز کرتے ہیں ایک ساس کو کیسے ہم اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کو اپنے پروجیکٹس میں یوز کر سکتے ہیں اور کیا کیا اس کے فیچرز ہیں تو دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹیٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلیس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کا آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو یہ سیریز کی نوٹیفکیشن آپ کو آپ ای میل میں یا آپ کی یوٹیوب ایپ میں آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے آپ ٹوڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ چلی شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹیٹوریل کو تو دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس مطلب پروجیکٹ کو سٹارٹ کروں میں آپ کو یہاں پہ ساس کی ویب سائٹ پہ لے چلتا ہوں جہاں سے ہم اس کی انسٹالیشن اور اس کے بیسک فیچرز کو دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کا پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن کریں گے اور پھر میں اپنے فولڈر سٹرکچر کو یہاں پہ آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا تو یہاں سے ہم چلتے ہیں ویب سائٹ پہ اور یہ ہے ہمارے پاس اس اے ایس ایس لینگ ڈاٹ کوم اس اے ایس ایس ڈیش لینگ ڈاٹ کوم تو یہاں پہ ہم انسٹال والے سیکشن میں ہیں تو انسٹال کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے ویا اپلیکیشن اور ایک ہے ویا کمانڈ لائن میں جو پریفر کرتا ہوں کمانڈ لائن سے کیونکہ اس کے لئے آپ کو پھر ایکسٹرا ٹولز وغیرہ سافٹوئرز وغیرہ انسٹال کرنے کے ضرور نہیں لیکن اگر آپ فیزیبل ہیں اپلیکیشن کے ساتھ تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم دونوں فلیورز کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اگر ہم لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں اپلیکیشن کے تو ہمارے پاس تقریبا نو یا آٹھ آٹھ اپلیکیشن ہیں جن میں سے دو جو ہیں وہ فری ہیں اور باقی ساری جو ہیں وہ پیڈ ہیں کوالا اور سکاؤٹ اپ آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک اپ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے پروجیکٹ میں اور اس میں اپنے فولڈر کو لوڈ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں چونکہ ہمارا مقصد یہاں پہ اپلیکیشن کو ایکسپلین کرنا نہیں بلکہ ساس کو ایکسپلین کرنا ہے تو ہم اس کے دوسرے کمانڈ لائن پہ انسٹال کیا ہوئے کمانڈ لائن پہ انسٹال کرنے کا اس کو بہت آسان طریقہ ہے لیکن کمانڈ لائن سے انسٹال کرنے سے پہلے میک شور کیجئے کہ آپ کے پاس اگر ونڈوز ہے تو روبی انسٹالر جو کہ ذریعہ آپ نے روبی کو انسٹال کیا ہو اور آپ اس کا جو جس طریقے سے ہم نوڈ پیکج منیجر یا کمپوزر یا کسی اور ٹول کو کمانڈ لائن ٹول کو یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم روبی کا جو جم ہے اس کو یوز کرتے ہیں اور ساس کو گلوبلی انسٹال کرتے ہیں تو لینکس میں انسٹال کرنے کے لیے آپ کو یہ کمانڈ رن کرنے پڑے گی میں یہاں پہ تھوڑا سا زوم ان کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دوستو دیکھئے سوڈو جم اور جم جو ہے یہ روبی کا پیکج منیجر ہے تو یہ اگر آپ کے پاس روبی انسٹال ہوگی تو تب جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے اگر میں یہاں اپنے کوڈ سٹوڈیو میں کمانڈ لائن پہ جاؤں تو یہاں پہ میں جم مائنس وی لکھتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس وہ کہہ رہا ہے روبی ورجن کو پہلے آپ یوز کریں تو میں یہاں پہ آر بی ایم یوز روبی 2.4.1 اب میں اس کو لکھتا ہوں روبی مائنس وی تو یہاں پہ ہمارے پاس کا ورجن آگیا اور جم مائنس وی لکھنے سے ہمارے پاس 2.7.3 جم کا ورجن آگیا جب آپ کے پاس جم کا یہ ورجن انسٹال ہو جائے چاہے آپ لینکس پہ رہے ہیں چاہے آپ ونڈوز پہ رہے ہیں چاہے آپ میک اوپریٹنگ سسٹم پہ رہے ہیں آپ نے سمپلی لکھنا ہے آپ لینکس اور جو میک یوزر وہ سوڈو لکھیں گے لازمی تاکہ یہ گلوبلی ایکسسیبل ہو جائے اور ونڈوز کے یوزر کے لئے سمپلی آپ جم لکھ سکتے ہیں تو لکھیں گے سوڈو جم چکے میں میک پاروں تو یہاں پہ آپ انسٹال اس اے ایس ایس سمپل آپ یہ چیز کمانڈ لائن پہ لکھیں گے اور جو لینکس کے یوزر ہے وہ یہاں پہ نو یوزر انسٹال کا فلیگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس کی مدد سے وہ کرنٹ یوزر میں وہ آپ کا جو پیکیج ہے وہ انسٹال ہو جائے گا اور گلوبلی وہ ایکسسیبل ہو جائے گا ونڈوز کے لئے روبی انسٹالر مست ہے میک کے لئے آلیڈی چونکہ روبی اس میں انسٹال ہوتا ہے تو آپ نے جسٹ اوپن کرنے ٹرمینل کو اور اس پر جم انسٹال ساس اگر آپ اپنے سے لئے کسی سپیسیفک فولڈر کے لئے یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جم انسٹال ساس لکھیں گے اگر آپ اس کو گلوبلی انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو سوڈو جم انسٹال ساس لکھیں گے اور اس کے بعد اس کو چیک کرنے کے لئے چونکہ میں نے آلیڈ انسٹال کیا ہوئے اس کو تو میں یہاں پہ ساس مائنس وی لکھتا ہوں تو یہاں پہ مجھے بتا دے گا کہ میرے پاس اس کو 3.5.5 بلیڈنگ ایج جو کہ لیٹس بیٹا ورزن ہے وہ انسٹال لے کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ساس کی جو اپنی ویب سائٹ ہے 3.5.4 جبکہ میرے پاس جو انسٹال لے وہ ساس کی 3.5.5 ہے اب چونکہ میں نے کمال لائن انسٹال کر لیا ہے تو اب اس کو آرگنائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس فولڈر میں آپ نے اس کو رن کرنا ہے وہاں اس فولڈر پہ پہلے آپ نیویگیٹ کریں گے میں اس وقت ساس پروجیکٹ کے فولڈر میں ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو فولڈر الگ الگ سے بنائے ہیں اس میں ایسی ایس ایس کی فائلز ہوں گی اس میں میرے پاس app.css یا style.css کوئی بھی نام آپ دینا چاہے آپ اس کو دے سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کوئی سبھی نام دینا چاہے آپ اس کو دے سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ اگر آپ کمپائل کرنا چاہ رہے ہیں فائل کو تو آپ یہاں پہ لکھیں گے sss اور پھر اس کے بعد فولڈر کا نام slash app.sc sss اور پھر space دے کے آپ جو css کا فولڈر ہے وہاں پہ جا کے app.css کا نام دیں گے تو یہاں پہ وہ اس کو کمپائل کر کے اس کی فائل کو جو بھی آپ نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو اس app.css میں موو کر دے گا تو ایک تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ہر دفعہ یہ آپ کو رن کرنی پڑے کی کمانڈ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں فولڈر کو واش کریں scss فولڈر کو بھی واش کریں اور کولنڈ آر کے css کے فولڈر کو بھی واش کریں اس کو بیسٹ وے ہوتا ہے dot slash scss اور یہ ایک فولڈر ہے colon dot slash css واش کرنے کا یہ ہمیں فائدہ ہے کہ اب اگر میں یہاں پہ کوئی بھی app.css میں چیز لکھے اس کو save کروں گا تو یہ کیا کرے گا automatically اس changes کو detect کرے گا اور write کر دے گا css کے اندر app.css فائل میں اور یہ ایک map فائل بھی ساتھ create کرے گا جو کہ اس کی ساری changes کو maintain کرے گا تو اب ہم جو بھی اپنی css لکھیں گے جس طریقے یہاں پہ سمپل css بھی لکھ سکتے ہیں ضرور نہیں کہ آپ ساس کی ہی لکھیں ابھی ہم ساس کی بات نہیں کرتے تو میں یہاں پہ background green color دے رہا ہوں میں اس کو save کیا تو آپ دیکھیں گے کہ app.css میں بھی green color ہو گیا اور جب ہم اس ویب سائٹ کو open کریں گے اپنے live browser میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو اپنی background ہے وہ green ہو چکا ہے تو اس کی مدد سے css کی مدد سے دوسرا میں جو فائدہ ہوئی ہوتا ہے وہ چلتی ہے ہم دیکھنے اس کی ویب سائٹ سے یہاں پہ ہم آئیں گے اس کی ویب سائٹ پہ تو لرن ساس پہ جائیں گے تو اس کے جو سب سے اچھے جو features ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک pre-processing ہے اور اس کے بعد اس میں pre-processing سے کیا مراد ہے یہ یہاں پہ سارے اس کی ڈیٹیل ہی کی ہے کہ css on its own can be fun but style she's getting larger more complex harder to maintain تو reason یہ ہے کہ ساس use کرنے کی کہ جو css ہیں جیسے جیسے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ css add کرتے جاتے ہیں اپنے project کے اندر pages add کرتے ہیں ان کے اندر css add کرتے ہیں تو وہ complex ہوتی جاتی ہے تو اس کو maintain کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مطلب ایک color آپ کو ایک جگہ change کرنا ہے تو میبھی وہ آپ کو کئی جگہ پہ جا کے اس کو change کرنا پڑے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ساس کے اندر ہے وہ ہیں variables variables کیا ہے think of variables as a way to store information that you want to reuse throughout your style sheet مطلب کہنے کا یہ ہے کہ variable ایک طریقہ ہے information store کرنے کا جس کی مدد سے ہم پھر اس information کو ساس کو یہ variable declare کرنے کا طریقہ ہوئے dollar sign ہم use کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کوئی بھی نام دیں گے تو وہ اس کو as a variable لے گا جیسے کر آپ یہاں پہ example دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ ایک font stack نام کا variable لیا ہے اور اس کو دو font name ہم نے پاس کی ہے پھر ایک primary color پاس کیا ہے اس کے بعد ہم نے body میں لکھا ہے font 100% اور یہاں پہ font name دینے کی بجائے ہم نے اس variable کا نام دے دیا ٹھیک ہے اگر میں اس code کو copy کرتا ہوں یہاں سے copy کیا میں نے code کو یہاں پہ میں scss file میں آؤں گا اور یہاں پہ اس کو post کر دوں گا اب primary color ہم اس کو fffc کر دیتے ہیں اور ہم یہاں پہ secondary color 333 کر دیتے ہیں پھر ہم یہاں پہ background color ddd کر دیتے ہیں مطلب یہ ہم نے تھوڑا سا variation لائے اب اس کا طریقہ کیا اس کو use کرنے کا کہ یہ background color اگر آپ مختلف جگہوں پہ اپنے project کے اندر اپنی css file کے اندر کافی جگہ پہ use کرنا چاہیں تو اب just background color لکھتے جائیں جہاں جہاں آپ نے اس کو use کرنا ہے تو جیسے ہی جہاں پہ بھی آپ نکالکو اگر اس کا background color change کرنا ہے تو آپ کو صرف یہاں پہ changes کرنی پڑے گی پھر جہاں جہاں وہ background color use ہوا ہے وہاں وہاں وہ سارا color change ہو جائے گا لیکن یہاں پہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے بہت selective ہو کے کام کرنا ہے کہ یہ نہ ہو background اگر آپ یہ color کچھ جگہوں پہ change کرنا چاہیں کچھ پہ نہیں کرنا چاہیں چلے ہر اس سے آسانی ہو جاتی ہے لیکن کوشش کیجئے جتنے اچھے زیادہ variable آپ بنا لیں آپ کے لئے تو اس نے ہی suitable ہے اگر آپ کسی بھی css frame فرق کی css file دیکھیں تو وہ بھی آپ اسی طریقے سے ملے گی اس کے اوپر variables define ہوتے ہیں اور پھر وہ نیچے ان کو call کرتے ہیں اب یہاں پہ suppose میں ایک h1 کا tag لگا لیتا ہوں اس طریقے سے scss میں میں کام کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں دے رہیتا ہوں color اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں secondary color اور پھر میں اس کو background color بھی دے سکتا ہوں یا پھر اگر میں یہاں پہ دینا جاؤ font size اب میں چاہتا ہوں جو h1 کا font size وہ 36 pixel تو اب جہاں پہ بھی میں font size لکھنا ہے وہاں پہ میں $ font size لکھ سکتا ہوں اور اگر میں اس کو font stack دینا چاہوں تو جیسے میں نے فائل کو save کیا آپ دیکھیں changes detected to sys app file اور اس کو write کر دیا css میں اور یہاں پہ nesting nesting کیا ہوتا کہ ہم multiple tags ہیں ان کو ایک جیسے tags ہیں جو مطلب nav گر ایک ہمارے پاس example دیکھیں اگر ہمارے پاس nav tag ہے اس کے اندر u li a tags رکھے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کو group کر سکتے ایک nav کے اندر u li a اور جب اس کو ہم یہاں سے copy کرتے ہیں پیسٹ کرتا ہوں اب یہاں پہ بے شک جو بھی styling آپ normal styling use کر سکتے جیسے css یہ بھی css ہے تو یہاں پہ ہم جب save کریں تو css file میں یہ بن جگا nav u li اور nav a اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ nav u li بنے پہلے چلیں میں پہلے آپ کو اس طرح دکھا دیتا ہوں میں اس کو save کروں گا جیسے میں نے save ab css میں گیا تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے nav u li nav a اس طرح سے انہوں styling کر دی ہے لیکن میں اگر چاہوں یہاں سے میں اس کو cut کرتا ہوں اور میں یہاں پہ li کے اندر اس کو paste کر دیتا ہوں اس طرح سے اب میں اس کو save کروں گا آپ دیکھیں گے اب یہ ہو گیا ہے nav u li u css u u u u u li to اس طرح سے ہم اس کو nest کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھ یہ ہمارے پاس ہوتا نیسٹنگ کرنا اب یہاں پہ میں نے کہیں پہ padding margin کو variable کے طور پہ use نہیں کیا لیکن آپ use کرنا چاہیں تو use کر سکتے ہیں یہاں پہ inline block variable یا پھر inline block display کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں display اور یہاں پہ ہم inline block کر سکتے ہیں تو اب اس display والی value کو میں یہاں پہ کہیں پہ بھی جہاں پہ inline block use ہویا یہاں پہ میں display value use کر سکتا ہوں اور automatically اس کو inline block میں change کر دے گا تو یہ ہے ہمارے پاس nesting میں classes بھی use کر سکتے ہیں یہاں اور ideas بھی use کر سکتے ہیں جو بھی ہم use کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس nesting اب next جو ہمارے پاس topic ہے وہ ہے partial partials کیا ہوتے ہیں partial mean you can create partial saas files that contain little snippers partials file کا چھوٹے snippers بنا سکتے ہیں مخصوص ایک area کے لئے مطلب کہ آپ نے card بنائے ایک alert بنائے css file میں save کر سکتے ہیں اور make sure کیجئے اس کے جو name ہو وہ underscore سے start ہو میں اس کو کہتا ہوں underscore suppose میں کہتا ہوں block dot ya reset dot css تو reset css لکھنے سے مجھے یہ فائدہ ہو گیا کہ اب اس کے اندر میں یہاں پہ اگر میں f1 press کرتا ہوں اور reset css اور یہاں پہ میں css بلکہ میں یہاں پہ search کرتا ہوں cdn اور reset کے بعد یہاں پہ اس کی reset css ملے گی mini rest اور یہ یہاں پہ light weight for building responsive website یہاں پہ ہمارے پاس css یہ والی فائل میں اس کو select گیا اور اس کو two version میں گیا اور یہاں پہ reset copy to clipboard insert into document copy to open in browser open in browser کرتا ہوں تو یہاں پہ اس code کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے پاس یہاں پہ paste کر دیتا ہوں تو یہ میں نے reset css کو یہاں پہ paste کر دیا الگ سے ڈرس code reset css فائل بنا کے اب اس کو میں یہاں پہ top پہ یہاں پہ import کرنا چاہوں تو import کر سکتا ہوں easily تو اس کے لیے ہمیں use کرنے پڑتی add the rate import تو suppose یہ میں reset css بنائی ہے تو یہاں پہ میں لکھوں add the rate import اور یہاں پہ میں اس فائل کا نام لکھتوں گا یہ دیکھ dot css تو یہ ہمارے پاس reset css ہے اور یہ ہمارے پاس base dot css ہے تو میں simply کیا کروں گا app dot css کے اندر reset dot css یہاں پہ میں اس کا نام css نہیں رکھنا سوری بلکہ ہم نے اس کا نام scss رکھنا یہ تو اب میں scss کو یہاں پہ جس طریقے سے یہ import آپ آپ اس کو import کر سکتے ہیں اس طریقے سے اب میں نے اس کو import کر لیا اور یہ یہاں پہ import میں save کرتا ہوں جیسے تو یہ کہ invalid یہاں پہ semi colon must لگانا ہے اب save کیا تو اب آپ دیکھیں گے app dot css کے اندر ہمارا code reset وہ embed ہو چک ہے automatically حالانکہ یہ ہم نے research css الگ سے چھوٹی سی فائل بنائی ہے لیکن یہ main css میں inject ہو کے وہاں سے app dot css میں automatically add ہو جی گی تو اس طرح چھوٹے snippets الگ سے بنا سکتے ہیں using scss لیکن make sure کیجئے انڈر سکور سے سٹارٹ ہونے چاہیے تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ تھا ہمارے پاس import اور partials کا کیسے ہم partials بنا سکتے ہیں اور کیسے ان کو import کر سکتے اب بات کرتے ہم mix ins mix ins کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا function کس سمجھ لیں کہ ہم scss function بنا سکتے with keyword add mix mix in اس کو name دے سکتے ہیں پھر اس کے اندر کچھ parameters دے سکتے ہیں اور ان parameters کو ہم اپنے code کے اندر use کر سکتے ہے suppose میں اس code کو copy کرتا ہوں یہاں سے اور میں اپنے app.css میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اب میں نے اس کو یہ بتا دیا ہے سے میں نے اس h1 کو border لگا کے radius add کرنا ہے تو suppose میں یہاں پہ لکھتا ہوں border 20 10 pixels solid black یہ میں نے border اس کے لگا دیا اب میں نے جب اس کو save کیا اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ file index dot html میں مجھے یہاں پہ 1 h1 لکھنا پڑے گا تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکے اور میں اسی code کو یہاں سے copy کر کے لکھتے ہوں h1 کے اندر save کیا save کرنے کے بعد اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس border لگا ہوا آگیا black color with 10 pixel میں اس 5 ٹھو much 10 تو اب یہ ہمارے پاس reset ہو کے آگیا اور اس کو کچھ margin دے دیتے top bottom سے 20 pixel دے دیتے اور left right سے بھی پھر اس کے بعد text align center دیتے تو یہ ہمارے پاس سمجھ اور اس کو تھوڑا سی padding بھی دیتے to make it look a bit beautiful save گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں پہ define کر دیا as a mix in تو اس کو add کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم include method کو use function call کرتے ہیں تو یہاں پہ میں add کرنا h1 کے اندر یہ ہمارے پاس h1 ہے اور یہاں پہ ہم نے border radius add کرنا تو میں یہاں include لکھ دوں گا اور include لکھنے اور بتا دیجئے کتنا آپ نے اس کا pixel لکھنے ہے تو 20 pixel میں دے دیتا ہوں save کیا ہے changes detect ہوئی css file write ہوں گے اور اب آپ یہاں پہ h1 کو دیکھیں گے تو یہ دیکھئے h1 کو دکھا نہیں چکا h1 یہ تو یہاں پہ دیکھیں یہ code جو ہے یہ خود بہت add ہو گیا web kit border radius mose border radius ms border radius border radius یہ automatically add ہو گیا scss file سے اور مجھے یہاں پہ سمپل اتنا لکھنا پڑا تو یہ ہمارے پاس طریقہ ہوتا mixins create کرنے کا اور پھر ہم کو ایزا اپنے project میں use کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور چیز آتی ہے mixins کے بعد inheritance inheritance یہ ایک بہت useful feature ہے scss کا ہم use کر سکتے ہیں extend کرنے کے لئے layout کو جو ہم code inheritance میں لکھیں گے وہ automatically execute تب تک نہیں ہوگا جب تک add the rate extend کا keyword user نہیں کریں گے suppose میں نے یہاں پہ ایک new scss file create کر دی border radius border radius کے نام سے میں ایک scss file create کر دی اب اس border radius کے اندر میں یہاں پہ جو code میں نے scss کے اندر بھی لکھا تھا at the rate mixins border radius اور جو بھی اس کا لکھا تھا code اس کو ہم use کریں گے کسی بھی class کے لئے تو میں یہاں پہ inheritance کے اندر یہاں پہ ایک copy کرتا ہوں اس code کو اور اس کو میں paste کرتا ہوں یہاں پہ اور پھر میں یہاں پہ اس code کو cut کر کے یہاں سے میں cut کر رہا ہوں اور اس کے اندر یہاں میں paste کر رہا یہ دو چیز میں نے لکھی اور اس کے اندر میں نے یہاں پہ لکھ دیا border at the rate include border radius اور یہاں پہ میں اس کو 20 pixel دے دیا اب یہ ہمارے پاس border radius dot css file میں save ہوگی ہیں changes اور یہ اب ہمارے پاس app dot css میں یہ چیز اب added نہیں ہے اب اس include border radius کو ہم یہاں پہ use نہیں کریں گے بلکہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا یہ code line کا اسی وجہ سے آر رہا ہے کیونکہ border radius ہم نے یہاں سے cut کر دیا اب ہم یہاں پہ add the rate import border radius dot css لکھیں گے ہم نے اس کو import کر لیا import کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں کہ 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 یہاں پہ وہ کہ پہ بھی code نہیں آئے گا لیکن وہ import ہو چکا ہے اس کو use کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ add the rate extend کے بعد میں یہ جس طریقے سے لکھ ہے اس کا نام لکھ دیں گے equal heights جو بھی اس کا نام رکھا تھا اس کو ہم یہاں پہ add کر دیں گے اس طریقے سے save کریں گے اب changes detect ہوئی اور یہاں پہ ہم h1 میں جاتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس border radius add ہو چکا ہے لیکن اس میں ایک چھوٹا سا problem یہ ہوا کہ add the rate equal heights کے اندر app css کے اندر یہ code ہم نے add کیا ہو تھا یہ سارا ختم ہو گیا اگر میں یہاں پہ اپنے code پہ جاؤں اور اس کو reload کروں تو یہ دیکھیں یہ اس نے الگ سے h1 کو الگ سے add کیا یہ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں app css یہ h1 ہے پھر یہاں پہ h1 اس نے add کیا حالانکہ میں نے h1 کو لکھا تھا کہاں پہ app css کے اندر یہاں پہ h1 میں extend equal heights کیا تھا تو equal heights جہاں جس جگہ پہ موجود تھا حضرت equal heights یہاں پہ border radius میں یہاں پہ موجود تھا تو اس equal heights کو replace کر دیا h1 کے ساتھ اور اس کے اندر یہ include کر دیا تو میں اگر یہاں پہ اس کو اس جگہ پہ add کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس app css بنی ہے اس کے اندر h1 تو یہاں پہ یہاں پہ جو default میں لکھا ہو ہے وہ سارا آگیا لیکن جو h1 ہم نے add کیا ہے اس border radius سے وہ یہاں پہ ایک الگ h1 میں add ہوا ہے تو یہ چیزیں اپنے دھیان میں رکھنی ہے اگر ایسی صورت ہو تو یہاں سے آپ cut کریں اور اس کو ختم کریں جہاں پہ آپ apply کرنا چاہرے اور border radius کے اندر آکے یہاں پہ پہ پیسٹ کریں یہ اس طریقے اب اس کو save جب ہم کریں تو اب ہمارا کوڈ سیم ہے اور اب ہم جائیں پہ ہمارے پاس h1 جو ہے وہ اس طریقے سے create ہو چکا ہے اس لئے دوبارہ آئیڈ ہو گئے تو یہاں سے میں اس کو remove کر دیتا ہوں اور remove کرنے کے بعد سوری اس کو یہاں سے remove کرنے کے پاس سمپلی میں یہ extend equal heights کر دیتا ہوں اب ہمارا کوڈ کوئی چیز نہیں ہوا اور یہاں پہ h1 کے اندر ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ add ہو چکا ہے کوڈ بھی تو یہ sss کی مدد سے ہم extend کر سکتے ہیں جو بھی کو border radius دیا تو اب چونکہ یہ border radius ہے یہاں پہ تو definitely یہاں پہ بھی مجھے add کرنا پڑے گا border radius یہ error اسی وجہ سے آئے اب ہمارے changes ختم ہوگیا اور ہمارا جو code ہے وہ clean ہو رہا ہے اور یہ ہماری site دیکھ سکتے آپ style sheet میں کوئی changes نہیں ہو رہے ہیں ہمارا جو code working fine بہت زبدست چل رہے تو یہ تھا ہمارے پاس extend اور mixins کا اور inheritance کا تو یہ ہم نے دیکھ لیا variables کو nesting کو partials کو import کو mixins کو operators کی تو اس کا مطلب ہے کہ doing math in your CSS is very helpful such as a handful of standard math operators like plus minus multiply divide percentage تو کہنے کا مقصد جی ہے کہ اب ہم اپنے CSS file کے اندر جو ہم نے create کیے mathematical operations بھی use کر سکتے ہیں سپوز ہمیں width نہیں پتا کہ 300 اگر ہم نے pixel دینی ہے 960 میں سے تو اس کے کتنی width بنتی ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں match use کر رہے ہیں تو میں کس کو apply کرتا ہوں app css میں آپ آئیں گے جو بھی آپ لکھنا ہے delete کرنا وہ make sure کیجئے app scss file میں کریں گے ابھی border radius میں جاتا ہوں یہاں پہ اور یہ پہ یہ add کر دیتا ہوں width اس کی کتنی دینی ہے divided by 960 multiply by 100 پرسنٹ تو جیسے میں اس کو save کروں گا ہماری css compile ہوگی اور آپ دیکھیں گے ہمارا size ہے اس کا چھوٹا ہو چکے اور چھوٹا ہونے کے علاوہ اگر آپ app css میں جا کے دیکھیں تو width 62.5 percent create ہو چکی ہے اس کا دوسرا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہم یہ پہ variables create کر سکتے ہیں different width height میں یہ پہ اگر height میں border radius میں یہ پہ ایک variable create کر سکتا ہوں کہیں پہ بھی variable create کر سکتا ہوں اور وہ variable یہ پہ change کر سکتے ہیں different screen sizes کے لیے ہم یہ پہ دے سکتے ہیں کہ desktop ہے laptop ہے smartphone ہے tablet ہے یا normal phone ہے ان کی different width ہم دے سکتے ہیں اور ان کو at the rate media curies میں just variables کو call کریں اور وہ جہاں جہاں پہ variables ہوں گے وہ change ہو جائے تو basically ہم mathematics کے basic operations plus minus divide multiply percentage use کر سکتے ہیں inside scss یہ normally اور اگر میں یہاں پہ کسی css کے اندر use کرنا چاہوں تو use نہیں کر سکتا تو اس کے لئے مجھے must scss file کو change کرنا تو اب آپ یہ دیکھ اس طریقے سے ہمارا change ہو جائے code تو اگر میں margin 20 pixel کے کچھ اور دینا چاہوں تو یہاں پہ ہمارے پار margin یہ لکھا ہے تو میں margin auto دے دیتا ہوں کیونکہ ہم نے bits جو دے دیا تو جیسے ہم نے margin auto دیا یہ اس طرح پٹم سے کچھ margin دینا چاہ یہ center line رہ گئی دیکھ سکتے آپ یہ center line ہے تو دوستو اس طریقے سے ہم app access file کو use کر سکتے ہیں اپنے projects کے اندر اور اس کی مدد سے ہم dynamic styling create کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم یہاں پہ کافی سارے مارے پاس features ہیں یہ اگر ہم in basic features جو پارشل import mix inheritance اور operators کو properly اپنے access کے اندر use کریں تو definitely ہم اچھی websites بنا سکتے ہیں اگر یہاں پہ میں آپ ایک example دوں getbootstrap.com کی تو آپ دیکھیں گے اس getbootstrap.com کو اگر آپ download کرتے ہیں اس کا full version اگر آپ اس کا download source کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گا کہ اس کے اندر ہمارے پاس کتنی acss files آتی ہیں دیکھیں میں اس کو download کرنا ہوں یہ میں نے اس کو desktop پر save کر دیا 2mb کی file ہے it will take few seconds تو جب تک یہ download ہوتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے آپ اس کو customize بھی کر سکتے تھے پہلی جو bootstrap 3 تھا اس میں ہمارے پاس customize option موجود تھا جس کے مطل سے ہم اس کو customize کر سکتے تھے لیکن i think یہاں پہ اب وہ feature available نہیں ہے اس کے علاوہ ہم webpack کو بھی use کر سکتے ہیں to compile our scss files تو یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے تو اب webpack کا میں علاق سے video tutorial series بناؤں گا لیکن میں laravel کے complete tutorial بنائی جس میں laravel mix کو use کرتے ہوئے اپنے projects کو compile کر سکتے رن ٹائم پہ جس میں نے code igniter series میں یہ tutorial بنائی anyways let it to finish download first میں یہاں پہ ویڈیو پاوز کرتا ہوں 2 mb ہے لیکن میرا آئی سکتا ہوں سلو چلتا ہے جس ویڈیو ٹائم دے رہا تو میں یہاں پہ پاوز کر لیتا ہوں ویڈیو جو ہمارا ساس project ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں اگر یہاں پہ ہمارے پاس scss کے اندر تو یہ اس نے بھی scss کا folder بنائی ہو ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس dozen of files ہیں جن کو ہم compile کر سکتے ہیں اس کے علاوے یوٹیلٹی ہیں مکس ہیں ہیں یہ دیکھ سکتے آپ مکس کا اس نے الگ سے ایک folder بنائی utilities کا الگ سے alert css scss file جس میں اس نے customize کیا ہوا colors اور یہاں پہ آپ کو کہیں پہ بھی یہ variable نظر نہیں آئیں لیکن یہ variable جو ہے جو اس میں ہمارے پاس bootstrap scss file ہوگی let's see کہ distribution یہ ہمارے پاس distributed version ہے یہ ہمارے پاس scss version سارے ان کو ہم import کر سکتے ہیں اپنے project کے اندر یہ ہمارے پاس bootstrap scss file main file تو اس file کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں grid forms button جتنے بھی models وغیرہ سارے import ہو رہے ہیں اس کا احساس use کرنے کا ہمیں فائدہ دوسرا یہ ہوگا کہ اب ہم scss file variables کے اندر changes کر کے اپنا code change کر سکتے ہیں تو اگر ہمیں یہاں پہ variables دکھاؤ تو یہاں پہ سارے variables ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں blue indigo purple pink red orange yellow green teal سیان تو یہ different color color ہیں ان میں more colors بھی add کر سکتے ہیں تو color map merge اس نے یہاں پہ create کیا جس کے ثور ہم merge کر سکتے ہیں colors کو بھی تو ہم ہمارے پاس variables created ہیں تو ہم ان variables کو use کر سکتے ہیں اپنے compile کر سکتے ہیں css file کو اور اپنی مرضی سے changes کرنا چاہیں کسی جس میں کون کون سے variables use ہو رہے ہیں border radius اس نے الگ سے include border radius بنایا جس میں alert border radius بیج رہے ہیں sorry اس کے بعد heading color inherit alert font weight dismissible close position ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں alert جو بھی color دینا چاہیں ہم color دیکھ سکتے ہیں green red blue white جو بھی color دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں اس طریقے سے ہمارے پاس card کا ایک الگ سے sas file card کی اس کے اندر ہمارے پاس colors ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں border radius ہے مارجن top وغیرہ جو دیکھ سکتے ہیں mathematics use جو ان ساری چیزوں کو variables کو colors وغیرہ کو یہاں پہ use کرنا چاہے تو use کر سکتے ہیں grey 100 کا مطلب ہے کہ یہ color ہوگا 100 200 300 ہم different colors use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں blue indigo ہے اب یہ color کہاں پہ use ہو ہے ہم چینج کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں یہ جسٹ میں نے آپ کو ایک example دیا جو boot strap ہے کوئی بھی power css framework ہے وہ prefer کرتے ہیں sas کو ہی تاکہ ہمیں code reusability ہو جائے اور ہمیں چینج کرنے میں زیادہ میند نہ کرنی پڑے یہ ہی اگر bootstrap dot css file کے اندر اگر ہم یہاں پہ جائیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ simple اس نے include کیا ہوئے تو جس چیز کو آپ جائیں کرنے ہے آپ وہاں پہ جا کرنی کرنی ہے تو underscore carousel میں جائیں گے scss اور یہاں پہ آپ جو چینج کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ bootstrap کو compile کر کے اپنی مرضی کی bootstrap بنا سکتے ہیں اس کی سب سے اچھی example آپ کو ملے گی جو ہمارے پاس ہیں start bootstrap i think bootstrap start bootstrap کے ہمارے پاس different قسم کے templates یہاں پہ color combinations ہیں اور start bootstrap bootstrap swatches boot strap swatches اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں bootstrap swatch dot com پہ اس کی مختلف coloring themes ملیں گی تو یہ بیسیکل کیسے بنی ہوئی ہیں یہ scss کی مدد سے بنی ہوئی ہے آپ cooler dot com پہ جائیں یا کسی بھی ایسی سائٹ پہ جائیں جہاں پہ color combination وہ آپ کو show کریں وہاں سے جو بھی color اٹھا کے آپ اس کو اپنے project کے اندر use کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس different themes ہیں بیسیکل کیا کمپائل ہوتی ہیں ان میں انہوں نے صرف primary color scoundry green color یہاں پہ کس 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 lumin lux یہ different کس کے آپ پہ پاس themes ہیں یہ themes کیسے بنتی ہیں یہ sas سے ہی بنتی ہیں تو ہم sas کو use کرتے ہوئے ان themes کو create کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس admin panel بھی create ہو تو دوستو یہ تھا ہمارے پاس آج کا ویڈیو ٹیٹوریل جس میں ہم نے چینل examples بھی دیکھیں اور sas کو completely دیکھا تو امید کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو ٹیٹوریل آپ کو میرے دوسرے ٹیٹوریل کی طرح پسند آئے گا اور آپ اس کو like کرنا میرے چینل کو subscribe کرنا نہیں بولیں گے تو اپنی دوہوں میں یاد رکھئے گا and thank you very much for موسیقی